بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنے چینل کے اوپر ایلو ویرا اگانے کا آسان طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے ایلو ویرا اگانے کے لیے جگہ کا انتہاب کریں اور جگہ آپ کی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر نہ ہی زیادہ چکنی مٹی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ ریتلی یہ جو مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے بیسکلی یہ آئیڈیال مٹی ہے نہ زیادہ ریتلی ہے اور نہ چکنی ہے چکنی مٹی کے اندر ایلو ویرا کی گروہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی اس طرح کی مٹی کے اندر ہوتی ہے تو ایلو ویرا اگانے کے لیے کوشش کریں کہ کہیں سے دو تین چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں ایلو ویرا کے وہ لے آئیں کیونکہ اگر بیج آپ لگاتے ہیں تو بیج کی جرمینیشن ہونا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو گروہ اپ کرنا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پودے لے آئیں اس کے لیے موسم کا جو آئیڈیال ٹائم ہے وہ بیسکلی جون جلائی کے اندر نہیں اور نہ ہی زیادہ سردی کے اندر یعنی کہ موسم بہار میں بھی اس کی گروہ ہوتی ہے اور موسم سامن میں بھی اس کی گروہ جو ہے بڑی اچھی ہوتی ہے لگانے کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے سمپل تھوڑی سی زمین کو نرم کریں نرم کرنے کے بعد اس کے اندر اس کی جو جڑے ہیں اس کو اچھی طرح سے دبا دیں اور مٹی ارد گرد سے صحیح طرح سے دبا دیں تاکہ اس کی جڑوں کو ہوا نہ لگے دونوں پودے لگانے کے بعد اس کے اندر پانی تھوڑا سا لگائیں اس کو پانی کو بہت زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے خلقہ سا پانی لگائیں کیونکہ اسی لیے میں نے آپ کو بولا کہ ریتلی زمین کا انتحاب کریں جو ریتلی زمین ہوتی ہے اس کی جڑے اس کے اندر اچھی گروہ کرتی ہیں جو چیکنی مٹی ہوتی ہے اس کے اندر اس کی گروہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ سڑ جاتی ہے یا اس کی گروہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے اس کو لگانے کے بعد دو تین دفعہ کوشش کریں کہ تین چار دن کے اندر دوبارہ اس کو جو پانی ہے وہ ریپیٹ کریں کیونکہ پانی ریپیٹ کرنے کے بعد اس کا پودہ ہے وہ قائم ہو جائے گا اندر کوئی سپیشل خاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف جو ہماری اورگینک خاد ہوتی ہے وہ تھوڑی سی استعمال کریں نارمل سی وہ بھی زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈالنے 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 کی ضرورت نہیں ہے موسیقی